ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں گورنر کے پی کے خیبر پختونخواہ کے گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر فیصل کریم کنڈی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا چیزیں تو بہت ساری ہیں آپ سے بات کرنے والی لیکن شروع ذرا کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ جو بجٹ والے دن جو معاملات ہوئے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اگلے دن میں سنو رہا تھا یوسف ازا گلانی صاحب نے کہا کہ جی کچھ ہمیں سپیس چاہیے پنجاب میں یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں بجٹ سے زیادہ ہے بجٹ بھی ایشو تھا لیکن اس سے بھی زیادہ تھا کچھ نہ کوئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کوئی ایشو پاکستانی بھی بس پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوئے تھے جس میں کوئی شاید کوئی پہلے کوئی کمیٹمنٹس ہوئی تھی اور جو کہ اونر نیو کمیٹمنٹس دوسرا یہ ہے کہ میں نے ٹی وی پی دیکھا تھا کہ کوئی سینئر لیڈیشپ نے کہا کہ جب بجٹ بن رہا تو تمہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ریزرویشنز تھی پولٹکس ہے پولٹکس میں ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں کبھی آپ اپنی تیادوں کے نزدیک ہوتے ہیں کبھی دوریاں ہوتی ہیں تو لیٹس ہی کہ اب یوسفرز اگلانی اور شاید ایک کمیٹی بنی ہے ان کو ٹاسک دیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کے اوپر ورک آٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے حال کرتے ہیں آپ کے کولیگ گورنر پنجاب وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا پی ایم ایل این کے ساتھ مطلب اتحاد کا ابھی یہ پاسٹ یہ ابھی جو ہیں ابھی جو بنے سردار سلیم حیدر صاحب میں نے ماضی کے سولہ مہنوں کی بات کی تھی پہلے بھی کہ ہم حکومت کا حصہ اس لئے اس وقت نہیں بنے تھے ہماری سی سی کے اجلاس اس وقت ہوا تھا کہ ماضی میں پی ایم ایل این کا بھی یہ تھا کہ ہم ازاد حصیت سے ہم کچھ فیصل نہیں کر سکے بہت زیادہ اتحادی جماعتیں تھی آٹھ دس بارہ جماعتوں کی حکومت تھی اور ہمیں ایسا فری ہنڈ نہیں تھا تو اس دفعہ سی سی نے جب میں بھی اس کا اس وقت حصہ تھا فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہم ابھی نہ خیصہ نہیں بنے گئے تاکہ ان کو فری ہنڈ ہو جو فیصلہ کرتے ہیں کریں اور ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ جو بھی ایک پوزیٹیف چیزیں ہوں گے جو سپورٹ کرنے کی ہوں گے جو ملک کی بہتری کی لوگے ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہم تنقید پر اصلاح بھی کریں گے تو تجربہ تو ماضی کا واقع ان کی بات ہے ٹھیک دی تھا اس تجربے کا مجھے نہیں پتا وہاں پر گورنر صاحب ہیں اور سی ایم ہیں اور میرے خیال میں مجھ سے زیادہ اچھا تجربہ ہوگا کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے اور واحد ایک صوبہ جہاں پر اتحادی حکومت نہیں ہے صحیح تو اب دیکھتے ہیں کیسے آپ ہارٹ سیٹ پہ ہیں یا وہ ہارٹ سیٹ پہ ہیں میں تو انجوئے کر رہا ہوں اچھا یہ that's good آپ انجوئے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے کزنز وہاں کے چیف منسٹر ہیں تو you should be very friendly with them نہیں صحیح مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس دن سیشن میں بھی نہیں بیٹھے چلیں مطلب پارلیمنٹ میں رہتے اور پھر لوگ باقی بھی چلے گئے بجٹ جب سپیچ ہونے لگی اس کی کوئی خاص وجہ بلاول بھٹو صاحب کچھ تھوڑے سے کچھ اپنی پالیسیز لے کر چلنا چاہ رہے ہیں نہیں وہی بات جو میں نے افضل پہلے کی کہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے اپنے ایک اتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہماری پارٹی کو بجٹ میں آن بورڈ نہیں لیا گیا ایشوز پہ شاید کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی یا انپورٹ نہیں لیا گیا یا کوئی ہماری جو ریزرویشن سی وورڈ اڈریس نہیں ہوئی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا جب اپنے حصہ میرے خیال کے مطابق جبکہ آپ نے بجٹ کا گرم حصہ نہیں بنائے اور ہماری آپ کوئی انپورٹ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس لیے پھر انہوں نے کہا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اتجاج ریکارڈ کرا چیئرمن آف دا پارٹی میں بیٹھوں دیکھیں اب یہ تو دیکھیں اتجاج جمہوری حکومتوں میں اتجاج ریکارڈ کیا جاتے ہیں بلکل تھی اور انہوں نے اپنے اتجاج ریکارڈ کیا اور میں خیال میں اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میٹنگز ہو رہی ہیں لیڈرشپ کے درمیان صحیح اور لیڈس سی بیو فور دی بیسٹ چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے روز میرے پاس مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے سیاستدان آپ کے پرانے ساتھی پیپلز پارٹی میں تو میں نے ان سے پوچھا کیونکہ انہوں نے میرے پروگرام میں کل بتایا کہ وہ جب ان کی جو نئی پارٹی جس کے لیے انہوں نے اتنا عرصہ کام کیا مفتا اسماعیل اور شاہد خاکان عباسی کے ساتھ مل کے تو وہ اب اس کی لانچنگ کا حصہ نہیں ہوں گے وہ اب ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ کے کچھ خیالات ملتے بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور وہ بھی آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو اگر انہوں نے آپ کو واپس بلانے کی کوشش کی تو پھر آپ کا کیا رد ہے یہ ذرا سن لیجئے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے کیا فرمائی یہ ذرا سن لیجئے آپ کی پرانی جماعت تھی اس کے جو ینگ لیڈر ہیں ان کی سوچ نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو چاہیں کہ نہیں میری سوچ مصطفیٰ نواز کھوکر والی ہے تو میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ نواز کھوکر میرے ساتھ دوبارہ آکے بیٹھے میں اس بات سے واقف ہوں کہ بلاول صاحب کی کیا سوچ ہے اور ایک پوزیٹیو ان کی سوچ ہے لیکن اس سوچ کی ان کی اپنی جماعت کے اندر پذیر آئی نہیں ہے تو جس دن ہو جائے گی اس دن وہ پھر وقت پتا نہیں کام آتا ہے جی کنڈی صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کے بہت قریبی دوست بھی ہیں اچھے تعلق آدمی ہیں تو یہ آپ لوگوں نے کوئی مطلب ان کو سمجھایا کہ بھی چھوڑے نئی پارٹی وارٹی کیا کرنی ہے دیکھیں جو انہوں نے بات کی پارٹی کے اندر سوچ کی دیکھیں ہر پولٹیکر پارٹی کے اندر مختلف سوچ لوگ نہیں پہلے میں پوچھ رہا ہوں ان کے وہ جو لیدہ ہو گئے ہیں ان کا اپنا پورٹ ہے پہ دیکھیں پاکستان میں پارٹیز لانچ کرنا پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے لیکن سپیس ہے وہ سمجھتے تھے کہ سپیس ہے دیکھیں سپیس میں بھی نہیں سمجھتے کہ سپیس ہے کسی سپیس مجھے بتائیں تو پھر آپ کی بات سمجھ لی مصطفی نوازکوہ صاحب میں سوال کرتا ہوں کہ میں مصطفی صاحب یا خاکان عباسی صاحب یا مفتی اسمال صاحب نے پارٹی بنا لیے فر ایزامپل وہ دو پارٹی بناتے ہیں کوٹر یا پشاور یا سیند میں کسی بھی اسلام آباد میں چاروں صوبہی کیپٹل میں کی بھی جلسہ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں ہاں بہت مشکل ہے انہوں نے ایک سیمینارز اور وہ کی ہیں جو کہتے ہیں جو مینٹ ہالز میں وہ جو انہوں نے کیا تھے I think سیمینارز ہے جو بھی تھا بلکل وہ جب پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومتی اس وقت انہوں نے پاکستان کے میجر کیپٹلز میں وہ چیز ہے لیکن کراؤڈ کو پول کرنا بہت مشکل کہا آپ کی رہے سپیس ہے کسی سپیس ہے ان کا خیال ہے کہ کیونکہ بلکل ہٹ کے نئی سوچ کی سپیس ہے اور اس کے لیے وہ پارٹی بنانا چاہتے ہیں میں اگری نہیں کہتے اسے بن جائے گی تو پاتا چل جائیں گے اچھا لیکن پبلک ریسپونس کیا تھا بیگ زیرو تو چیزیں یہ ہیں کہ دیکھیں آپ کہیں کہ آپ ہے تو آپ کو بولیں جی آپ ہے تو بڑے اکشفت دیں بیگ ویگز کا نام لے رہے ہیں کہ جی وہ چوجین اصار آ سکتے ہیں پھر وہ جو مہتاب عباسی صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم کو یہ غلط فہمی ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں وہ ہم بالکل ہماری وجہ سے پارٹیاں کھڑی ہیں جب سائٹ پہ ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی تھا چوانی صاحب صاحب میرے لئے باعث احترام ہیں میرے ساتھ کو لیگ رہے ہیں لیڑا کے پوزیشن رہے ہیں میرے دور میں اب وہ تو نون میں نہیں ہے نا صحیح نہیں ہے حکومت تو بنہی بیٹھے نا بالکل وزیرار اور زیرازم تو ہے نا اور وہ نہیں ہے فیلڈ میں صحیح وہ مائنس ہیں اور وہ باقی پارٹی تو ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے یہ جو کہا کہ بلاول صاحب کی سوچ پر بھی ان کے اپنے پارٹی کے لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ان کی بہت پوزیٹیف سوچ ہے دیکھیں پارٹی میں دیکھیں پارٹیز میں میٹنگز میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری پارٹی کتنی جمہوری ہے کہ کسی کے اپنے ایک سوچ پر موجود ہے ہم سی سی میں بیٹھتے ہیں ہم ایک دوسرے پر اتراز بھی کرتے ہیں تو بلال بٹو زداری صاحب کو اور سپورٹ مل جاتی صحیح اور ان کی سوچ کی پذیرائی ہوتی صحیح اگر ہم سمجھے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں پھر ان کو سپورٹ کرنے والا کون ہوگا تو پھر آپ بریج بنیں گے دوست ہیں آپ کے پولٹیس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا دیالاؤگز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی تعلق بہت اچھا ہے اس لیے میں نے کہا کہ شاید کچھ آپ موکہ ملے تو کوئی ان کو اچھے کام کرنے کا موقع میرے تو لیفنٹ اس میں اپنا حصہ لیں گے یہ اچھا کام ہو یقینا کابینہ میں اب شمولیت بجٹ آ گیا اس کے سن رہے تھے میں غیر سیاسی بندوں کو غیر سیاسی سوا مجھ سے کرنا غیر سیاسی سوا کیا آپ پشاوری باتیں مجھ سے پوچھا میں تو آپ سے اسلامباد ہی باتیں پوچھوں اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں تو میں نے تو آپ کو ایک بتا دیا کہ تین بندوں نے ایک پارٹی کنزیب کی اس میں سے ایک علیہ دا ہو گیا وہ آپ کے دوستے یہ اسلامباد کا لیٹسٹ کل کا واقعہ لانچنگ میں ہی راکٹ بیٹ گیا لانچنگ میں ہی راکٹ بیٹ گیا چلیں اچھا اب چلیں فاٹا اور پاٹا کی طرف چلتے ہیں آپ نے کہا کہ ازیادتی کر دی وفاق نے وہ کیا وجہ تھی کس بات سے دیکھیں فاٹا اور پاٹا دیکھیں ان لوگوں نے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان بننے کے بعد اور پاکستان بننے سے پہلے ان لوگوں نے جو قربائیں دی آج بھی پاکستان بننے کے بعد ہماری سردوں کی حفاظت ہمارے مسلح فوج ہیں تو بالکل کی لیکن فاٹا کی عوام نے بغیر پیسوں کی آپ کی فوج رہی ہے انہیں ہمیشہ پاکستان کے تحفظ کی بات کیے وار اون ٹیرر میں دیکھیں ان کے پر جو مشکل وقت آیا انہیں سٹیٹ کو سپورٹ کیا انہیں پاکستان کی فوج کو سپورٹ کیا پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کی مرجر کے بعد کہ سالانہ سو ارب روپے آپ کی برخواہش ہوں گے بلکل صحیح اور وہ این ایف سی تری پرسنٹ اون ایف سی انڈر ایڈ لئے آپ کہیں جو سرطاج عزیز فارمولا تھا اس سال ان کے بنتے ہیں اگر رفلی میں ہوں گا دو سو سے ساڑھائی سو روپے یعنی کہ سو ارب روپے ہیں اور بس وہی ہوں گے صحیح ہے زائری بات ہے ریونی کے والے سے ان کے دو سو سے اڑھائی سو روپے ہیں مہنگائی کی شرابی اگر بیچ میں تناسب میں ڈالے اب وہ سوال کرتے ہیں کہ اب سے جو کمیٹمنٹ کی ہے ریاست نے یا وفا کی حکومت نے ہمیں کتنے پیسے دی گئے ہیں اور اگر پیسے دیئے گئے ہیں امانت دی گئی ہے فیصل گریم کنڈی کو تو کیا امانت اپنی جگہ پہنچائی ہے یا اس نے خیانت کی اس کے اندر صحیح کہ آپ بولیں کہ جی میں ڈی خان سے ٹانک اور وزیرستان رول بنا رہا ہوں اور جب وزیرستان تک رول پہنچے پیسے ختم ہو جائیں تو فاتح میں تو نہیں خرچ ہوئے پھر انہیں جو وار آن ٹیرر کی جنگ لڑی ہے بے گھر ہوئے ہیں کاروبار تباہ ہو گئے ہیں فیکٹریہ تباہ ہو گئے ہیں آج آپ ان کے اوپر چوبیس پرسنٹ جی ایسٹی لگا رہے ہیں اور سیٹڈی ایری میں ٹھارہ پرسنٹ لگا رہے ہیں تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں وہاں پر اگر فیکٹریں بند ہوگی تو نوجوان کیا کریں گے خدا نہ خاصہ ہتھیار اٹھائیں گے نا پھر آپ ان سے پوچھیں گے لولیسنس ہوگی آپ ان سے سوال کریں گے آپ نے ہتھیار کیوں اٹھائے تو کیا کریں گے جب آپ ان سے روزگار چیند رہے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی کوئی حالات فارمر فارٹک ہیں اتنے اچھے حالات نہیں یہاں پر ابھی ابھی بھی اگر آپ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے ان کو آپ ٹیکس زون ملاتے ہیں آپ کے چیف منسٹر نے پندرہ سو عرب روپے مانگے تھے اگر آپ اگر یہ چیزیں ان کے اوپر لاغو کرتے ہیں ٹیکسز لاغو کرتے ہیں چیزیں لاغو کرتے ہیں میں نے پہلے دن سے وزیراعظم صاحب سے کہا تھا اور میں پریزنس صاحب سے ملا تھا اس کے اوپر سے وہ باہر گئے میں نے پریزنس صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں جس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوں ان اچھی باتیں کمیٹی بنائیں لیکن اس میں پولٹیکل کمیٹی بنائیں اس میں باقی پولٹیکل پارٹیز وہ نہیں ہیں چاہے آپ کو اچھا لگے یا بورا لگے کیا آپ باقی پولٹیکل پارٹیز کے وہاں پر سٹیک نہیں ہیں کیا آپ فاتہ کے لوگوں کو اس میں زیادہ انوالف نہیں کریں گے کیا آپ وہاں کی بینس کمیونٹی کا انوالف نہیں کریں گے وہ بھی وہاں کی سٹیک ہولڈرز ہیں فاٹا کے مشہران بھی سٹیکھولڈرز ہیں اب میں بولوں کہ میں جگہ کہوں فاٹا کا نہیں پتا مرجر کے بعد جو مرج ڈسٹکس ہیں اور میں بولوں کہ نہیں میں اس کے چیمپیون ٹھیک ہے مجھے بھی آپ ڈالیں آپ بھلا مجھے ڈالیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں جو وہاں پہ وہاں پہ نمائندے ہیں آپ اپنی جماعت سے بھی ڈالیں باقی جماعت پرائمیسٹر نہیں کہا کہ جب آپ نے کہا ایک کمیٹی میں کروں گا لیکن کمیٹی جس طریقے سے بنی ہے اس میں مرج جیسے کے باقی پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو نہیں ڈالا گیا اچھا پی ایم ایل این کے اندر کے بھی بڑے عجیب سے میں مطلب کیونکہ ذکر آیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی تو ابھی وہ ایک نیک جو ایگزیکٹیف کمیٹی آف نیشنل ایکنومک کانسل ہے اس کے مطلب پائی ڈیفالٹ فائنانس منسٹر ہیڈ کرتے ہیں کل پرائیم انسٹرن ڈیسینل لے لیا کہ میں ہیڈ کروں گا اور اس آگڈار صاحب اس کے ممبر ہوں گے اور ان کو ہٹا دیا فائنانس منسٹر تو ان کا ایک اپنا بھی مطلب ہے تو آپ کے مسائل کس طرح میں تو فارٹیک ان کو ایک تجویز دیا انہوں نے کمیٹی بنا لیا اچھی باتیں کمیٹی بنا لیا لیکن میرے کمیٹی کا مشورہ ہے اور میں وہ مشورہ دوں گا اور میں وہاں پہ میں نے فارٹیک کے لوگوں کی آواز سنی ہے میرے پاس ڈیلیگیشنز بھی ہیں میں خود بھی ماں پہ گیا ہوں فارٹیک کے لوگ ٹیکس کسی بھی صورت جو ہے برداشت نہیں کریں گے تو اچھی بات ہے کہ ہم پہلے سے بیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ماربل کی اور جو فیکٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے صوبے میں ماربلز ہیں گئی ہیں اور وہ بند ہو گئی ہیں آدھی سے زیادہ بند ہو گئی ہیں آدھی سے زیادہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہاں کا جب نوجوان اور وہاں کے یود جو پاکستان کا پینسٹھ فیصد ہے وہ بے روزگار ہوگے تو کیا کرے گا یہ تو بہت الارمنگ سیچویشن ہے لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہو میں سمجھتا ہوں میری تیویز ہوگی اس کمیٹی کو کہ آپ سفارشات دیں اور جلدہ جلدہیں جلدہیں ٹیکسیز نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد ایک اور حل بھی ہے جب آپ کے اوپر بجٹ آتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنے اب یہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم سب سو جائیں گے ایک سال کے لیے ہم نے بڑی تکلیف دے گا پورا سال جو پروسس ہے وہ نہیں کرتے لیکن آپ اگر وہاں پہ بیٹھیں تو آپ اس کو بالکل زندہ رکھیں گے اس ایشو کو رکھیں گے پندرہ سو عرب روپے پہ آپ نے بھی پرائم میسٹر کو کہا کہ جو آپ کے چیف میسٹر نے ڈیمانڈ کی اس پہ کیا جواب ملا ایسی بات نہیں دیکھیں میں نے چیف میریسٹر سے بھی میڈیا کے تحصے سے بات کی اور میں ابھی ایک میرے ایک خواہش اور انشاءاللہ میں بنانے جا رہا ہوں میں ایک ٹاس فورس کہیں ایک جرگہ کہیں میں تمام پولٹیکل پارٹیز پلس ٹیکھولڈرز کا اپنے ایک جرگہ بنا رہا ہوں میں تمام پولٹیکل پارٹیز جو خیبر بخواہ میں موجود ہیں ان کے میجوٹی پولٹیکل لیڈران کے ساتھ میں ملاؤں کچھ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ میں نہیں ملنے جے یو آئی ایف سے بھی میں ملاؤں میں سینیٹر مولانا تو رمان صاحب کے پاس گیا ہوں ان کے آفیس گیا ہوں وہ صوبائی امیر ہیں میں شیرپاو صاحب کے پاس گیا ہوں میں پروفیسر ابراہم جماعت اسلامی والے کے پاس گیا ہوں میں پی ٹی آئی پی کے پاس بھی گیا ہوں اچھا پی ٹی آئی پی کے سابق جو چیف منسٹر تھے ان کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کیا وہ شامل ہونے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے پروے سکٹک بغیرہ ساتھ کیونکہ سب پہلے بھی سکٹک صاحب اس کے حصہ نہیں ہے وہ تو چیئر منہ کے محمود خانے تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے گا تو وہ شامل ہو جائے گا نہیں وہ مطلب آپ کا گورنر کے پی لگنا اس کے بعد کہ جی دوبارہ پیپلز پارٹی اپنے قدم جمائے گی حالانکہ آپ نے پولٹیکلی کوئی کچھ نہیں کرنا آپ کی ایک جو پوسٹ ہے وہ وفاق کے نمائندے کی ہے وہاں پہ لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی جس طرح پنجاب میں گورنر ہاؤس کو لاہور میں بقاعدہ پارٹی کے لیے فعل بنایا جا رہا ہے آپ بھی ایک ان کوشش تو کریں گے میں تو پہلے کہا یہ وامی گورنر ہاؤس ہے یہاں پہ کوئی سونے کے لیے نہیں ہے ہمیں اور یہاں پر ہر کوئی آسکتا ہے پیپلز پارٹی بھی آسکتی ہے پی ایم ایرن بھی آسکتی ہے جی وائی بھی آسکتی ہے جماعت اسلامی پی ٹی ای جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آسکتا ہے کسی پپا بندی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے امیر مقام کیسے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو ملاقاتیں ہوتی رہتے ہیں پولٹیکل لوگوں میں ملاقاتیں ہوتی رہتے ہیں ایسا اچھ کوئی فیلال ایسا کوئی انہوں نے فیصلہ نہیں کلے انہوں نے ہمارے جو سٹانس سے اس کی تعریفی کیا انہیں پریزنسداری صاحب کو پریزنسی کا ووٹ بھی دیئے صحیح اور فیوچر میں بھی انہوں نے کہا کہ کہیں پہ جا کر ہم نکٹھے ہمیں ووٹوں کی ہماری ضرورت ہوئی تو ہم کوشش کریں گے ہم نکٹھے چلیں صحیح ابھی مولانا فضل رحمان صاحب سے منسٹر فیڈل منسٹر فر انٹیئر محسن نکوی صاحب ملے اور اس کے فوراں بعد بزرداری صاحب سے بھی ملے اور پھر ایک دفعہ کوشش یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان صاحب کا غصہ کم کیا جائے ان کا ٹیمپریٹر لو کیا جائے شاید کوئی خوف ڈر بھی ہے کیونکہ اس وقت سٹریٹ پا نکلنا وہی سکتے ہیں پی ٹی آئی کے تو پلے کوئی چھوڑا نہیں آپ نے وہ تو ڈرتے ہیں نو مائی کے بعد وہ نکلنے کی نہیں سوچیں گے نہیں آپ ایسے دیکھ رہے ہیں میں مطلب آپ کو ہی پتہ ہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آج ٹرولنگ شروع ہو جائے گی چلے کہے میں کہ ٹرولنگ شروع ہو جائے گی آج آپ کی نہیں تو اس بات کا جواب دے دیں مولانا فضل رحمان صاحب سے اچھی بات ہے میں تو پہلے بھی کہا کہ مولانا فضل رحمان صاحب دیکھیں ایک پولٹیکل پارٹی کے جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ وہ ایک کم از کم پی ٹی آئی کے ڈگر پہ نہیں چلیں گے لیکن پولٹیکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے تو میں ان کو ایک مشورہ دے اگر آپ کہیں اتحاد ہوتا بھی ہے پولٹیکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن آپ اس کی ٹی آئی اور سے پہلے یہ لکھیں کہ جو مال آپ سے خیبر ادخواہ میں لوٹا گیا ہے مال غنیمت آپ کو واپس ملے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے منڈیٹ پیٹا کرتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں طریقہ انصاف نہیں ہے سنی اتحاد کاؤنسل تو نہیں نہیں سنی اتحاد کاؤنسل سنی اتحاد کاؤنسل مطلب پارلیمنٹ کے باہر بھی سنی اتحاد کاؤنسل پارلیمنٹ کے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہنڈر ڈیز کی کار کردگی آپ کے چیف مریسٹر یا کے پی گورنمنٹ کی کے پی گورنمنٹ کی بڑے اچھی ہے گالم گروچ کریکٹر اسیسنیشن سوچ آن آف بس یہ چیزیں باقی کیا کہوں گے نہ کریں گے آپ کے چیف مریسٹر آپ نے بھی آپ نے جو ابھی بات کی میں بات ہوا نہیں ہوئی جو میں کہا تھا کہ میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی لیڈران کو لیٹھ لکوں اور ہم خیبر پر مخواہ کا ایک مقدمہ بنائیں گے اوکے اب میں کہوں کہ مجھے انہوں نے پانچ سو ارب دینے آپ کہہ رہے ہیں چھے سو دینے ہم پہلے اپنا کیسو بنائیں کہ ہمیں وفاق کے ذمہ مارے ہیں کیا چیز آپ نے کبھی بھی نام سننے فروری کے بعد کوئی بلینٹری کا کہیں کی بھی سے کوئی آواز آئی ہے بلینٹری کی بڑے ہو رہے ہیں جو پہلے لگایا تھے بلینٹری ہوں گے تو بڑے ہوں گے ہوں گے تو بڑے ہوں گے آپ نے چیک کروایا ہے نہیں ہے میرے خیال میں بتایا نا ابھی جو نئی حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں جو پہاڈ بلکل سوک گئے تھے وہ اب گرین ہو گئے ہیں دو خیبر ادخواہ اس ملک میں اچھا ایک سوشل میڈیا کے ہے اور ایک جو ہے وہ حقیقتا ہے تو بلینٹری کے پروییکٹ ان کا بہت بڑا پروییکٹ جو کہتے تھے جس میں بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جو کرشمے دکھائیں تو اس کو کیوں نہیں مارکٹ میں سیل کرتے ہیں حق دائے نا اس کا نام بھی اٹھاتے ہیں تو چیزیں بارٹ کا جو بسہ ویسے ہے اس کا وہ روٹ ایکسٹینڈ کی ہے انہوں نے پتہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے آپ چیک کریں نا کہ بی آٹی کو سب سیٹی کتنی مل رہی ہے مہینے کی سب سیٹی کتنی مل رہی ہے اور کیا ہمارا صوبہ جو کہ جنگ زدر صوبہ ہے سو ارب روپے لگے ہیں اس کے اوپر کیا وہ اس کے لئے یہ ضروری تھا کہ کوئی اور چیزیں بھی ضروری تھے یہ میں نہیں کہتا میں اس کے خلاف نہیں ہوں بی آٹی کے کیونکہ بی آٹی کے خلاف تو یہ خود تھے جنگل آباس اور اس کے خلاف تھے جنگل آباس کیوں بن گئے یہ ہوگی پھر اس چیز کو انہوں نے فالو کیا پیچھے تو میں نے ایک ٹویٹ دیکھے تھی کوئی انڈیا سے کوئی ٹویٹ ہوئی تھی اور اس میں ارباب نیا سٹیڈیم دکھایا وہاں نے کہ this is not a forest this is cricket ground وہ گھاس بڑھیں اور وہ ایک بندہ ہے وہ کاٹ رہ گیا تو میں جب وہ ٹویٹ میں نے کہا لیا میں ارباب نیا سٹیڈیم پہنچ گیا میڈیا کے ساتھ میں دیکھا دوہزار ستارہ سے اس پہ کام شروع ہے اور سننے میں رہے کہ اس سال شاید وہ کام ختم ہو اگر پیسی مل گئے اور لیکن وہاں پہ چارہ اگرہا ہے جانوروں اور کوئی flood lights بھی انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ اس سال ہو جائے گا لیکن کوئی اچھے مجھے آپ کس طرح help کر سکتے ہیں تاکہ ان کی وہ کچھ کر کے لکھیں میں نے اندر بھی کیا ہے جیسے محسن نکوی صاحب نے ہمارے سی ایم کو ایڈاپٹ کیا تو اس گراؤنڈ کو بھی ایڈاپٹ کر لیں پی سی بی کو دیتے ہیں نا ٹیک صحیح ہاں بلکل صحیح ہے ان کے پاس پیسہ ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں ٹیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اچھی بات ہے میں کہتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب ایک اچھا کی دادہ کر ہمارے سی ایم کو جو مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں وال کر کے دیتے ہیں بلکل صحیح تو اچھی باتیں بریج بنے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں ایک کو بتا دے چاہوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے سپورٹس اور یوت کی پولٹیس کرنی ہے خیبر بلخواہ میں پندرہ سال سے فرس کلاس کرکٹ نہیں ہوئی جو کرکٹ ٹیم جس میں مجورٹی کے پی سے جنگا دال ہو گیا پندرہ سال سے اس صوبے میں کرکٹ نہیں ہوئی فرس کلاس اور ان کی حکومت ہے جو کہ وہ کہتے مر تحصیل میں پشاور میں جیمنیزم آیا میں تو ابھی میرا سپورٹس کمپلیس بناتے ہیں پراپر بناتے ہیں حیات آباد میں بنائے لیکن وہ بھی چھوڑا ہے لیکن میں نے میری ابھی تجویز ہے اور میں جب محسن نکوی سے ملوں میرے خواہش ہے کہ اپنے آباد میں ایک بہت بڑا کرکٹ سیڈیم ہو ساتھ ایک فائیسٹار ہوتیل ہو تاکہ وہاں پر گھر میں بھی کرکٹ ہو سکے ساتھ میں بھی ہو سکے تاکہ ہم کرکٹ کے میدان تو آباد میں ہم نے جب تک کھیلوں کے آباد میدان آباد نہیں کرنے آپ پینسٹھ فیصد آباد کیسے ایڈرس کریں گے بلکل کیونکہ محسن نکوی صاحب وہ اس ون پرسن جنہوں نے شباز سپیٹ کو بھی چیلنج کر دیا تھا جب وہ کیر ٹیکر چیپ اچھی بات ہے اور وہ مطلب ہی ایس ای ڈوہر ان کا شوق ہے ان کا بی بھی کہے باتے ڈیرہ اسماعیل خان سے چیف منسٹر بھی اور گورنر بھی حالات وہاں پہ بہت خراب ہیں مطلب زیادہ مطلب دہشتگردی کے واقعات اور ارد گرد ڈیرہ اسماعیل خان دیکھیں اٹھارویں ترمی کے بعد لاؤنور کو سنبھالنا اور اس کو کنٹرول کرنا صبح حکومت اکام بلکل آپ نے ایک بندہ بول گیا آئی جی بھی خیبر خان سے اچھا اس میں کوئی بہت بات نہیں ہے کہ اگر ایک گھر سے وزیراعظم اور وزیراعلا ہو سکتے ہیں تو ایک ظلے سے گورنر اور چیف منسٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس میں ہوئی ہے دیکھیں میں نے کل بھی کہا ہے اور میں نے وزیراعلا صاحب کو یہ ریکویسٹ بھیجی ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے آج تک انہوں نے لاؤن آلٹر پر کوئی کیمنٹ کی میٹنگ نہیں کال کی میں تو لیمانڈ کل کیا ہے کہ اپیکس کے میٹنگ کا جلاس بولایا جائے ان کیمرہ خیبر بخواہ کا سیشن ہو چاہے تاکہ آپ پارلیمنٹیرنز کو تو ان بورڈ لے لینا پیش دن ہوا تھا خالی بند کور کمانٹر صاحب گھر میں لیکن اس میں صرف کیمنٹ کو بولایا گیا تھا چاہیے یہ تھا کہ تمام پارلیمنٹ لیڈرز ہوتے جب کسٹم ایٹینز لوگ شہید ہوں پولیس وین پر نورملی حملے ہو رہے ہیں میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کے اوپر صحیح طرح کام کیوں نہیں ہوتا اگر نیشنل ایکشن پلان اب مجھے بتائیں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اب یہ دو ہزار چودہ سے ہم سن رہے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذلے کے علاق خراب ہیں ہمارے صوبے مالکو آج تک نہیں پتا اور آج تک کس کی اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آپ نے کوئی سنے ٹی وی پہ نہیں تو چیف منسٹر صاحب is not concerned مجھے میں تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی law and order پہ کوئی special میٹنگ ہو special کیمنٹ کے جلاس ہو law and order پہ یا ان کیمرہ کوئی سیشن ہو یا ایپیکس کمیٹی کوئی میٹنگ ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تو ایسے friendly gesture آپ ان کو مشورہ دیں ان کو کہیں اورڈی میں نے کل میں جب parliament گئے تھا وہاں سے میں نے باہر ہمیڈر ٹاک کی تھی میں نے یہ بات کی تھی اور آپ کی توسر سے میں بات کہوں گا کہ آپ ایکس کمیٹی کا اجلاس بولا ہے جائے کیمنٹ کی special کمیٹی کا اجلاس ہو کیمنٹ کا اجلاس ہو جس میں law and order ڈسکس ہو اور میں تو یہ مشورہ دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب نے ایک بہت اچھی مثال چھوڑی تھی کہ وہ کیمنٹ کے اجلاس مختلف علاقوں میں کرتے ہیں گوادر بھی گئے کراچی بھی گئے اور بھی گئے تو میں چاروں صوبائی سی ایم کو مشورہ دوں گا اور خاص کر اپنے سی ایم کو کہ جا کے ڈی خان یا اپنے گاؤں کلاچی میں جہاں پر حالات خراب ہیں ادھر جا کے کیمنٹ کی میٹنگ کریں وہاں کے لوگوں سے حالات پوچھیں وہاں پہ کیمنٹ کی میٹنگ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حالات کیا ہیں وہاں پر باقی علاقوں میں بھی جائیں وہ کبھی کوہارٹ چلے جائیں کبھی تو کسی دن فون اٹھائیں اور ڈاریٹ کہہ دیں میڈیا کے توسط سے کیا پردہ داری میں نے کہہ دیا یہ آپ کے سامنے سارے سن رہے ہیں فون پہ کیا پتہ وہ کہہ کے مجھے فون ہی نہیں ہم چاہیں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب علی امین خان گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گورنر صاحب کی باتیں سنیں اور وہ ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں کوئی ان کی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا اب تھوڑا سا آتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب آپ نے کہا کہ مطلب پہلے تو بھئی پوچھیں ان سے کہ ان کے پر ڈاکہ کس نے ڈاکہ کس نے تھنڈا کیا جائے اس میں آپ کو کردار آپ ملے ہیں مولانا ان کے صاحبزادے سے ملے ہیں نہیں میرا مولانا فضل رحمان صاحب ایک اچھا تعلق ہے پولڈیگل مخالفہ تب کی جگہ پہ ہم الیکشن بھی لڑتے رہتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم نے الیکشن ہو یا الیکشن کے بعد ہم نے کبھی ایسی بات چیت نہیں کہ جس سے ہم مطلب ہے کہ ایک دوسرے بلکل صحیح سینیٹر حمدللہ صاحب ان کے میرے پروگرام میں تھے اور انہوں نے کہا کہ کچھ ہو جائے پتھر پہ لکیر ہے پی ایم ایل این کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی لیکن پیپلز پارٹی بلاول سے وہ بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پہ جب قاتلانہ عملہ ہوا وہ آئے پی ایم ایل این کے کسی اور پھر میرا خال میں کوئی ایک شادی کا ایونٹ تھا جس پہ زرداری صاحب خود گئے لیکن پی ایم ایل این کا کوئی شخص نہیں تھا وہ بھی ایک فیل کی حالانکہ یہ مطلب ہے ہمارا کلچر ہمارے کلچر ہے اور ہم سیاست کو ذاتیات تک لے جاتے ہیں میری آپ آپ کسی اور پارٹی میں ہوگے میں کسی اور پارٹی میں ہوگا میرے ایک تعلق ہوگا تو ہم اپنی غمی خوشی میں وہ شریک ہو تھے اس میں کوئی بوری بات تو اس میں نہیں ہے لیکن کچھ ابھی سیاستداؤں نے بہلکل ایسے بنا لیا کہ آپ کی اس کے ساتھ فوٹو جیوں آگئے کھڑے کیوں ہیں اس فوٹو میں یا آپ بیٹھے کیوں ہیں کیا آپ نے تھوڑی سی تعریف اگر میں بھی میں نے جیسے کہا مولانا صاحب کے مطلق پی ٹی اے والا ابھی تو خیر ہو کہیں گے اس سے پہلے کوئی جورت کر کے دکھا ہے ایسی بات کرنے وہ دل میں یا آپ کے آف کیمرہ بول لے گا لیکن سامنے نہیں بول لے گا لیکن پرابلم یہ کہ آپ یہ پولڈی کے برادری ہم نے اسرے ساتھ بیٹھنے یہ مولانا صاحب جب ہمارے پاس آئے تھے اور مینگل صاحب آئے تھے اور اچھکزی صاحب آئے تھے تو عمران خان کیا کہہ رہا تھا کہ چمک گستر ہی گئے ہیں اب آپ کے پاس آئے ہیں کوئی آپ نے سنی سنی تھی ان کو اچھا یہ جنی ہم تو ہی کہتے ہیں پولڈی کر لو گے کبھی ہمارے اتحاد ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں دائلوگ ہونا چاہیے اب ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی اونریبل چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں اس کے بعد پتہ چلا کہ ہاں جی وہ جو محمود خانہ چگزی صاحب جو ہیں ان کو لیٹ کرنے کو کہا ہے وہ کریں اگلے روز پھر پیغام آگیا کہ جی اگر انہوں نے اس فورم کو استعمال کرنا ہے تو کریں لیکن ہم کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا اب یہ کیا ہے وہ مذاکرات کرنا کہاں چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں خاص کر پیٹ اے کے دوست ہمارے کے دو آزار آٹھ کا محول ہو وہ سین ہو اور ہمیں کوئی گود میں اٹھائے یا قدر بھی بٹھائے اور ہمیں پریمیسری کورسی بٹھا دے چیف منشری کورسی بٹھا دے دوزار آٹھ میں کون سے کس کو گود میں بٹھا دوزار اٹھار اچھا اٹھار دوزار اٹھار میں جس طرح وہ آئے تھے خود ہی کہتے تھے نا صحیح اور وہ وزیراعظم اس وقت کہتے کہ مجھے تو بہت سی چیزیں ٹی وی سے پتہ چلتی ہیں اپنی بیگم سہب سے پتہ چلتی ہیں ہم ایک پیچ پہ ہیں اور جو چیز میں لئے اس وقت کہ آرمی چیف کر رہے ہیں فورم منشری بھی انہیں سنبھالی ہوئے جو جو ان کے بیانت سبب ہیں تو دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ پولٹیکل لوگ ہیں فور ایزمپل وہ کہتے بھی ہیں ان کا اتراز ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے تو فورم کون سے دھاندلی کو رکھنے کا الیکشن ٹرائبینلز ہیں عدالتیں عدالتیں بھی ہیں آپ پارلیمنٹ موجود ہیں آپ پارلیمنٹ میں ایسی کانسازی کریں کہ دوبارہ اس قسم کے شکایت کسی پارٹی کو نہ ہو اگر آپ نے سیٹیاں بجانی ہے اور بگل بجانے اور توتیاں بجانی ہے اور پانچ سار ایسے گزارنے ہیں پھر اگر لیشن میں بھی کسی پہ آپ انگلے نو اٹھائیں کیسے اب یہ ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ہم نے لگایا تھا ہمیں تو تانے دیتے تھے نیپ کے چیرمن پہ کہ آپ لوگوں نے لگایا تھا اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے یہ بھی تو آپ نے لگایا ہے نا آپ نے میں توفے میں دیا ہم نے ہماتن سنبھال لیا آپ نے کہتے ہیں اس سے کامپیٹ بندہ کوئی نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سیٹیں نہیں جتوائیں مجھے وزیراعظم اور وزیراعظم نہیں بتمائی تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو جو ان کو جو کچھ ان کے لیے سرف کرے جو ان کے لیے ٹھیک ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات اور ڈیل میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے تو یہ مذاکرات نہیں چاہتے یہ انہار ہو چاہتے ہیں انہار ہو چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتزا صاحب جے ایو آئی کے سینیر لیڈر ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے کیسر احمد شیخ فیڈل منسٹر فور میری ٹائم افیرز ستے ویڈا ویلکم بیک ناظرین ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتزا صاحب سینیر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر ہیں میری ٹائم افیرز کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میں ذرا کامران مرتزا صاحب سے آغاز کرتا ہوں کامران مرتزا صاحب بجٹ آ گیا سینیٹ میں بڑی دھواندھار تقریریں بھی ہو رہی ہیں تو کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا یا جو جس طرح حکومت کلیم کر رہی تھی کہ جی اتنے برے حالات میں اس سے بہتر بجٹ ہم نہیں دے سکتے تھے اور کیونکہ ہے بھی آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ یہ سب کو معلوم ہے اس کے ساتھ ڈکٹیشن تو آپ آٹر مگر یہ دیکھئے کہ کیا گورنمنٹ نے اپنی خرچے کم کر دی ہیں کیا وہ مداد جہاں پہ خرچے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کیا وہاں پہ کچھ کم ہوا ہے کیا انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے تو انسر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کمبل چھوٹا ہے اور اس میں قد بڑا ہے کبھی پاؤں نکل جاتے ہیں کبھی سر نکل جاتا ہے آپ دیکھئے وزیعظم چین گئے تھے ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا سائز دیکھئے ان کی تعداد دیکھئے جو لوگ گئے ہیں جن کو خوش کیا جا رہا ہے تو یہ مطلب یہ ایک مائنسیٹ ہوتا ہے پھر اس کے لئے جو لازمی چیزیں چاہیے آپ یہ اس طرح سے آئی ایم اپ سے کردہ لیں گے کچھ اس کو ری شیڈول کروائیں گے اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے جب تک آپ کی اپنی ترقی کا پیہ نہیں چلے گا جب تک آپ کی اپنی صلح نہیں چلے گا یہ بہت نہیں چلے گا وہ آپ دیکھ لیں یہ سار جگہ پہ فیلئر ہے تو پھر اس طرح سے جوانا وہ بظاہر جوانا وہ سٹاک مارکیٹ اوپر چلی جائے گی نیچے چلے جائے گی مگر اس کا جو ultimate فائدہ ہے وہ آپ کو نہیں ملے نہیں ملے گا کیسے رہے ہیں شیخ صاحب آپ جو سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں آپ نے باقاعدہ تنقید بھی کرتے رہے اور راہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے رہے اب آپ کابینہ کا حصہ ہیں تو ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ جب باہر بیٹھے ہوتے ہیں کیابنٹ سے تو شاید اتنی چیزیں کلیر نہیں ہوتی تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمت جو ہے صحیح طرف چل جا رہے ہیں ہم سمت صحیح ہے معاشی ترقی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر کامران مرتضی صاحب بڑے سینئر ہیں اور بڑے ہی ایسی بات کرتے ہیں جو لاجیکل ہوتی ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ امیر آدمیوں سے ٹیکس لو آپ کے امیر نے بہت کم آیا ہے پچھلے دور میں یہ کہتا رہا اس دور میں بھی اور میں کرٹیسائز کرتا رہا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ آپ نے ایک سو پچاس امیروں کو تین بلین ڈالر کا کردہ دے ریا زیرو پرسنٹ پہ جو کہ اور جانا چاہیے تھا اس امیر کو درمیانے اور چھوٹے تو یہ جو بجٹ آیا ہے یہ اس سمت کی طرف وہی ڈریکشن ہے میں نے وہاں کیبینٹ میں بیٹھ کے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ جو دیکھیں پیشلہ جو ہمارا ریویڈو ہے وہ نو آدار چار سو کا ٹارگٹ تھا اس میں ایف بی آر کے ریویڈو ٹارگٹ کہہ رہا ہوں نو آدار دو سو وصول ہونے کی امید ہے صرف نائنٹی سیون پرسن وصول ہو گیا وہ بہت اچھا ہوا لیکن ابھی ہم نے بڑھا کے نو آدار دو سو سے اس کو گیارہ آدار نو سو کر دی ہے بارہ آدار نو سو تو تین آدار سات سو عرب کا تقریباً چالیس فیصد بڑا ہے تو یہ اندالہ کہ یہ کہاں سے وصول ہونا ہے یہ سارا ڈیریکٹ ٹیکس ہے اگر یہ انڈیریکٹ ٹیکس ہوتا تو میں بہت غیر اتمنان کا اظہار کرتا اور میں کابیجنا میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا لیکن یہ تمام کا تمام موسٹی نائنٹی پرسنٹ اس کا ڈیریکٹ ٹیکس ہے بہت کم ایسا ہے جو کہ ان ڈیریکٹ جو عام آدمی کو جس سے اس میں مہنگائی میں فرق پڑے گا اگرہ مہنگائی مہنگائی سال پہلے بتی فیضت تھی اب بارہ فیضت اس مہی میں ہوئی ہے اور اگرہ سال بھی ہم بارہ فیضت ہی توقع کر رہے ہیں اور ایکسچینج ریٹ بھی ہم زیادہ نہیں توقع کر رہے ہیں کہ چھزات پرسنٹ ہم کہتے ہیں کہ دو سو پچاندوے روپیہ ڈالر پہ ہم نے بجٹ اسٹی میٹ کی ہے تو ہم ساتھ فیضت اگرے سال اسٹی میٹ کر رہے ہیں کہ کرنسی میں ہوگا آپ کی کرنٹ ایکاؤنٹ دیکھئے دیکھئے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں اگزیکٹ فگرز دے رہا ہوں کرنٹ ایکاؤنٹ جب دو سال پہلے پی ٹی آئی نے چھوڑا تو اسی ارب ڈالر کی امپورٹ تھی اور تیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی یہ دوہ دار بائیس پچاس ارب ڈالر کا ڈیفیجٹ تھا ٹریڈ پچاس بلین ڈالر آج ایک ہی ایکسپورٹ تو ہماری نہیں بڑی جو بڑھنی چاہیے تیس ارب ڈالر کی ہے لیکن ہم نے امپورٹ میں کرٹیل کافی کچھ کر لیا ہے اور وہ تقریباً پچپن ارب ڈالر کے برابر ہوگی تو وہ پچاس ارب سے پچیس ارب آتا ہوگیا ہے جو ٹریڈ کا ڈیفیجٹ ہے اسی طرح بجٹ میں ریونیو آپ کو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایکانومی میں ایک تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ہے وہ کیا ہے اور ایک آپ کا بجٹ ڈیفیجٹ کا ہے تو دو چیزیں ہوتے ہیں دونوں میں ہم نے دیکھے آپ آمدنی بڑھا رہے ہیں یہ انہوں نے صحیح کا کامران مرتضا صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا پوچھا انہوں نے صحیح کہ کتنا کم کی ہے دیکھیں ہم جو ادارے کر رہے ہیں میں خود اس تین چار جو منسٹر دینس کمیٹی میں ایس او ایز کو میں شامل ہوں اور ہم پرائیوٹ ٹائرز یا پی 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 موڈ میں لے کے جا رہے ہیں بہت سے اداروں کو یہ تب ہی خرچے کم ہوگے سر لیکن وہ تو بات کر رہے ہیں حکومتی اخراجات حکومتی اخراجات جو کہ حکومتی اخراجات لکشریز میں آتا ہے لکشریز میں جو آتا ہے وہ کامران مرتضا صاحب نے اس طرح شارع کیا نہیں یہ یہ اداروں کو بند کرنا حکومتی اخراجات لیکن حکومتی اپنے اخراجات کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو سارے منسٹرز نے کہا کہ ہم ایک روپے بھی تنخواہ نہیں لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے ذاتی طور پر جو ٹریول بھی کرتا ہوں اگر باہر کا ٹریول انٹیریٹ جو ابھی میٹنگ کے لئے ٹریول کر رہا ہوں اس کا میں ٹکٹ لے رہا ہوں لیکن میں اپنے لاجنگ کے سارے اخراجات کوئی کھانا پینا کوئی ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں سارے منسٹرز سے کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہم اس میں بلکل کمی لارہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا یہ کمی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے گزارا نہیں ہے سارے متفق ہیں بلکل صحیح ٹوکن یہ پہلا شروع علامتی طور پر ہم نے اپنی تنخواہیں نہ لے تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے کامران مرزا صاحب کامران مرزا صاحب ابھی کیسے رحمہ شیخ صاحب نے کہا ایک تو یہ کہ ہم تنخواہیں نہیں لے رہے دوسرا انہوں نے کہا کہ بارہ ساڑھے بارہ فیصد تک فراتے ظر لیا یعنی کہ انفلیشن کو رکھنے کی کوشش کریں گے آئندہ پورے سال میں ابھی بجٹ آیا ہے اس میں اٹھارہ سے انیس فیصد ایک راس دا بورٹ جی ایس ٹی بڑھ گیا پھر اس کے بعد بیس ٹیریف بیس ٹیریف جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے یکم جولائی سے آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے سے کیا مہنگائی کم ہو جائے گی اور یہ کیا بارہ ساڑھے بارہ فیصد جو کہ یہ کہہ رہے ہیں اور جو اتنے ٹیکسز لگے ہیں اس کے باوجود یہ منٹین کر سکیں گے ممکن نہیں ہے پہلی تو بات آگئی تنخواہوں کی مجھے بہت عدب ہے بہت اعترام ہے شیخ صاحب کا میں کہتا ہوں کہ تنخواہیں سارے لے مگر باقی جو ہے باقی معاملہ تھی یہ تنخواہوں سے جو یہ ملک بکول مروت صاحب کی نہیں وہ ہوتا جو مروت صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ باقی کاموں سے ہوتا ہے تو اس کو خدا کی حواستے تنخواہیں لیں سب لوگ لیں کیونکہ لوگوں نے گھروں کے جو ہے چولے بھی اپنے گھروں کے بھی چلانے ہیں شیخ صاحب تعلیر آدمی ہے اگر کوئی فرض کریں آپ جیسا کوئی آدمی آجائے ہمارے جیسا کوئی آدمی آجائے ہمارے مختی شکور صاحب جیسا آدمی تھا اس کا تکولہ اسی پہ چلتا تھا تو وہ سارا کچھ لیں اگر جو ہے باقی معاملات کو کنٹرول کریں اصل مسئلہ جو ہے وہ باقی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے یہ پونے دو لاکھ سے دو لاکھ سے جو ہے وہ کیامت نہیں آتی ہے صحیح اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں یہ حکومت جو ہے نا وہ نوائشی کام زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جیسے پیٹرول تو کم کر دیا مگر ساتھ اور چیزوں جو نا آپ کی بجلی بڑھ جائے گی آپ کے گیس کے وہ بل زیادہ آنے چلو ہو جائیں گے میرے اپنے گیس کے اور بجلی کے بل ایسے آتے ہیں کہ میری چیخے تک نکل لیں جو لگ جاتی ہے ہم ان سے پوچھنے ہیں یہ ہم نے در کیا کوئی کارخانہ چلا رہا ہے اب وہ کارخانوں کے لیے آپ نے جو اشارہ کیا کارخانوں کے لیے تو بجلی کا ٹیرف کل وزیر آزم نے کم کیا تو کم از کم سنت تو شاید چل پڑے گی امید کریں سنت تو دیکھئے ایک تو مینڈ سیٹ بھی ہمارا چینج نہیں ہو رہا ہمارا جو بھی ملک میں جو تاجر ہے جو وہ چائنہ سے خریدنا زیادہ پسند کرتا ہے بجائے کہ اپنے ملک کی سنت کو چلانے کے حوالے کیونکہ وہ وہاں جاگے از زیادہ سستہ پڑتا ہے وہاں جاگے وہ جو کوئی ایسی چیزیں بھی جو سبسٹینٹ بنوا لیتے ہیں جو نتیجت جو ہمارا تاجر ہے اس کا مقابلہ نہیں کر باتا تو ایک تو اس کو پڑے گا کہ آپ نے اپنے ملک کی سنت کو ترقی دینی ہے بھلے کوئی کتنا بھی دوست ہو پہلے اپنا گھر ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کی زراد جو ہے وہ ریٹ کی ہڈی ہوا کر دی تھی آپ کو ٹیویلوں پہ ٹیویلوں کے یا ٹریکچر کے لیے ڈیزل پہ یا ان چیزوں کو جانا اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہے آسانی سے اپنا گزارہ کر پائیں اب آپ کے گندم کے معاملے یہ ہے اور جو کچھ ہوا ہے شیخ صاحب اس پہ دیکھئے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ گندم کی فصل جو ہے نا آپ تباہ کر رہا ہے اور سپیشل یہ آپ کے اپنے صوبے میں جو کچھ ہو رہا کوئی اس کے لیے خریدار نہیں ہے اور ان کے اگر وہ فرٹلائزر لینے جاتے ہیں تو وہ اسمان پہ پہنچی ہوئی ہے اور جب گندم دیشنے جاتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح فرمایا میں ایک کوئی چھوٹی سی بریک لے کے حاضر ہوتا ہوں دوبارہ کوئی سیاسی منظر نامے پہ بھی نظر ڈالیں گے ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے میکم بیک ناظرین کیسے رہے میں شیخ صاحب یقیناً ایک بات ہم جو آپ بھی کہتے آئے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اب بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے کیابنٹ کے کلیگ محسن نکوی صاحب مولانا فضل ریمان صاحب سے ملے اور اس کے بعد وہ پھر صدر کے پاس گئے ان سے ملاقات ہوئی کیونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی تو پارلیمنٹ کے اندر تو اپنا اتجاج جاری رکھے گی اپنا جو بھی اتجاج ریجسٹر کرا سکے گی لیکن پارلیمنٹ سے باہر شاید وہ اب اتنا ایکٹیولی نہیں کام کر سکیں گے اور جے یو آئی فے جو ہے وہ اس کے پاس ابھی یہ طاقت ہے وہ سٹریٹ پہ آ سکتی ہے مولانا صاحب جو ہے وہ اگر آتے ہیں تو وہ پریشان کن صورتحال تو اس لیے یہ کوشش کی جاری ہے کہ مولانا فضل ریمان صاحب کا غصہ کم کیا جائے ان کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے جی دیکھئے مولانا فضل ریمان تو ایک اہم لیڈر ہے ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کام کی ہے انہوں نے ترو آؤٹ اور ہم ان کا اعترام کرتے ہیں اور وہ ان کو ہم ساتھ ہم تو بار بار کوشش کریں گے ہر صورت میں کریں گے کہ مولانا صاحب کی جو رہنمائی ہے وہ ہمیں حاصل رہے اور دیکھئے اس کے علاوہ ہم دوارہ تو کنسیرسل ہی ہے یہ آپ میاں شباز شریف نواز شریف جب آئے ہماری پارٹی کے اس وقت صدر ہے تو وہ تشریف آئے تو انہوں نے تو خود کہا کہ میں ہر ایک کے پاس جاؤں گا پہلے جلسے میں ہی انہوں نے کہا ہر پارٹی کے پاس جاؤں گا ان سے بات کروں گا کیونکہ اس وقت ملک میں سب مل کے ہی چل سکتا ہے ملک کی جو صورتحال ہے نا میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں آپ نے میرے ہر پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک سب کنسیرز نہیں بنے گا آپ بیٹھیں گے جھگڑوں سے اور اس طرح مسئلہ حلی ہوتے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب چیف جسٹس شیخ صاحب چیف جسٹس ہونریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو کہا کہ مذاکرات کی طرف جائیں آپ پارلیمنٹ میں ہیں پہلے وہ مانے ہیں اس کے بعد پھر محمود اچگزی صاحب کا نام آیا کہ وہ بات کریں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس سیاسی پارٹی سے بات نہیں کرے گی جنہوں نے ان کا منڈیٹ چوری کیا تو وہ بات کہاں کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کہاں کرنا چاہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو وہ مذاکرات کرنا دیکھیں نا آج سے تھوڑی ہے دوہدار چودہ سے وہ اتجاج کر رہے ہیں منڈیٹ چوری یا نا چوری الیکشن یا وہ تو اس وقت کوئی الیکشن ہی نہیں ہوئے تھے کوئی جو الیکشن دوہدار اٹھارہ کے بھی ہو گیا جس طرح وہ الیکشن ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے یہ دوہدار چوبیت کا بھی الیکشن ہے مقصد وہ تو ہر صورت میں جب چائنہ کا صدر آ رہے تھے تو اس وقت کیا تھا وہ پرانی بات ہوگی ابھی کیا آپ کو لگتا ہے تو ہر وقت میرا کہنے وہ تو ہمیشہ سے میرا کہنے وہ تو ہمیشہ سے ہی ایگٹیو پالٹکس کر رہے ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہی جب ہم اپوزیشن میں تھے تب دیکھیں نا کہا جاتا ہے کہ حکومت نے انیشیٹیو لینا ہوتا ہے ہم تو جب اپوزیشن میں تھے میاں شباز شریف صاحب یا بلاول بٹو زرداری صاحب یا فضل الرحمن صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کی پارٹی پورے ہمارے ساتھ تھے تو اب تائیر سارے مل کے ہم تو کوشش کرتے رہے کہ چارٹرہ پر ایک آنمی کر لیں وہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں جب انڈیا نے سٹائک کیا پاکستان پہ تب بھی تو وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے وہ کس وقت بیٹھنا چاہ رہے وہ نہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں نہ اسمبلی کے بعد ان کا پالٹکس کیا ہے وہ تو انہی کو پتا جو پی ٹی آئی والے ہیں لیکن وہ نیگٹیو پالٹکس پنجاب اسمبلی ان کے پاس تھی توڑ دی تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی اس تحکام لانے میں ابھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ رکھنے ڈال رہی ہے بلکل دیکھیں نا انہوں نے ایک اچھی بات کی میں ان کو سراتا ہوں کہ وہ بات ہوئی کہ ہم ڈائی لاغ کریں گے تو ڈائی لاغ دیکھیں ان کے آتے ہیں چیپ منسٹر ہمارے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ یہ علی امن گندہ صاحب وہ بیٹھتے ہیں اور انہوں نے بھی اچھی بات میں تو سب دیکھ میں نے تو ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے وہاں مفامیت کی بات ہی کی اس کے بغیر دیکھیں لو دو کچھ نہ کچھ معاملات بیٹھیں گی تب طرف تب ہی چل سکتے ہیں بلکل صحیح سارے الیکٹر لوگ ہیں الیکٹر لوگ ہیں مل جل کے ہی چلے گی ہمیں ایک کسی ایک پارٹی کو تو منڈٹ ملا نہیں کوئی ایک پارٹی مجارٹی میں تو ہے نہیں مل کے ہی کام ہوگا سینیٹر کامران مرزا صاحب کیا مولانا فضل رحمان صاحب کے پاس پیغام لے کے گئے ہیں محسن نکوی صاحب اور پھر صدر عاصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے جو میں نے پہلے بات کی ان سے تو یہ کیا وجہ یہی ہے کہ چلیں پی ٹی آئی تو نہیں اور شاید پی ٹی آئی اور جے ایو آئی اکٹھی بھی شاید احتجاج نہ کرے میں نے کہا کہ مولانا صاحب کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے صحیح تو باقی بات صدر صاحب کے پاس جو گئے ہیں وہ صرف آئی وائش آپ سمجھ لیں جیسے کچھ کام لے کیا ہیں کامران مرزا صاحب وہ انگریزی میں کہتے ہیں there is more مطلب پتہ نہیں کوئی اس قسم کی ہے جو نظر آتا ہے اس سے تو کیا ہے کچھ تھوڑا سا بتا دیں مطلب یقیناً کوئی بری بات تو نہیں ہوگی کوشش تو یہ ہوگی کہ مولانا فضل رحمان صاحب کو ذرا ان کا غصہ کم کیا جائے ان کو آن بورڈ لے کے آیا جائے پی ایم ایل این سے تو وہ ناراض ہیں کیونکہ دو تین مطلب سینیٹر حمداللہ پھر قاتلانہ عملہ ہوا وہ نہیں گئے شادی پہ ایک اس پہ پی ایم ایل این کے کوئی نہیں گئے کوئی ایونٹ تھا وہ ہے ناراض گیاں نہیں نہیں ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے ہمیں صرف اتنی سی اتنی سی چاہت اور اتنی سی خواہش ہے کہ سیلیکشن کا آڈٹ کروا دیں وہ آڈٹ کروانے کے لیے نہ کبھی جو ہے نہ مسلم ریق نون تیار ہوگی نہ پیپرز پارٹی تیار ہوگی اور نہ جو ہے باقی لوگ ایسے جو تیار ہوں گے جس کے جو اس کے ذمہ دار ہیں تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ وہ بس صرف آپ آ جائیں کچھ لے لیں کچھ دے دیں تو اس طرح سے کچھ لے لیں کچھ دے دیں یا ہمارے ساتھ چلیں یا ایسا نہ کریں ہم ملک نازک صورتحال سے حسب معمول گزر رہا چھتا ساروں سے تو وہ نازک صورتحال کس وجہ سے ہوتی ہے کس کی وجہ سے گزر رہا ہے وہ کبھی جو ہے نہ ہم نے ڈیٹرمنٹ نہیں کیا تو بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں مگر بات جو ہو سکتی ہے وہ اس بات بھی ہو سکتی ہے اس کے جو پہلا ایجنڈا ہوگا کہ الیکشن آڈٹ کروالی جئے ہماری بات درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صرف کانٹر فائلز نکلوائی ہے کانٹر فائلز جو ہے نہ وہ اگزیمن ہو جائیں گی دس بیس پرسنٹ ہلکوں کی اور اس کا نتیجہ آ جائے آپ اگر آپ کو منڈیٹ ملا ہے ہم اس کو سرانکوں سے لگائیں کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اپوزیشن میں بیٹھ کے اور اگر آپ کو منڈیٹ نہیں ملا تو پھر جو ہے نہ پھر آپ کو بہتر سوچنا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا راستہ ہے ویسے وہ پی ٹی آئی کے ہاں بھی ایک عجیب ست ازاد ہے کہ جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے اور جو بینیفیشری ہیں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ویسے کامران مرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ Honorable Chief Justice بھی کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات کریں پارلیمنٹ میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پھر وہ پہلے ہاں کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کیوں کریں یہ کیا لگتا کہ آپ کو کامران مرزا صاحب دو جواب ہیں پہلے تو Honorable Chief Justice کو جو ہے ان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح کی مشورے دیں یہ ایک شہری کے طور پر یا جب کورٹ میں بیٹھیں گے تو کورٹ میں بیٹھ کے ان کو جانا وہ قانون کے مطابق اور ریکٹ کے مطابق جو ہے وہ صرف انصاف کرنا ہے اور اس کے علاوہ شہری کے طور پر کبھی اگر کوئی اور فنکچن ہو تو اس میں آپ بھلے اس میں آپ اپنی شہری کے طور پر ایک بات رکھ دیں مگر یہ میرا خیانہ کہ یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے چلیں وہ ہو گیا لیکن ان کے ادھر کیا پرابلم ہے پی ٹی آئی میں ادھر کہ جو اصل ذمہ دار ہیں وہ کہتے ہیں اصل ذمہ داروں سے تو ہم بات کریں گے جو اس کے بینی فیسری ہیں ان سے ہم بات نہیں کریں گے وہ آپ نے کہا کیسے رہے میں شیخ صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کو آپ خود چلے جائیں آپ ماشاءاللہ کابینہ کے ممبر ہیں آپ کے کولیگ محسن نکوی صاحب بھی ہو کے آگے ہیں کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آڈٹ کے بغیر کوئی بھی آگے ایک قدم نہیں بڑھایا جا سکتا دیکھیں کامران مرزا صاحب نے جو بات کی اس کام کے لئے بھی بیٹھنا تو پڑے گا نا ٹیلیویئن پہ تو بھی فیصلیں نہیں ہو جائیں کہ ٹاک شو میں یہ دیکھیں ضرور ان کے اگر اس بات میں کوئی میرٹ ہے تو بیٹھیں انہوں فیصل میں کہتا ہوں ان کی بات میں کلیہ تک جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں لیکن وہ کس طرح تیہ ہوگا کوئی نہ کوئی اس کا کوئی طریقہ کار تیہ کرنا پڑے گا یہ تو نہیں کہ آپ ایک میرسے ہی کر دیں کہ آڈٹ نہیں ایک میرسے ہی کر دیں کہ آڈٹ کرا لیں تو دوسرے والا کامران مرزا صاحب بیٹھ کے بات کریں بہت بہت شکریہ اکیسر احمد شیخ صاحب آپ کے وقت کا بھی اور کامران مرزا صاحب آپ کے وقت کا بھی ناظرین اب تک کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ